سلام علیکم عمران خان صاحب نے سات اگست سے ایک عوامی تحریک چلانے کا پینامہ فائلز اور کرپشن کے حوالے سے ایک عوامی تحریک چلانے کا فیستہ کیا ہے لیکن پچھلی دفعہ جو اس قسم کی عوامی تحریک میں شامل تھے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ تو ملک سے باہر جا چکے ہیں شیخ رشید صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد تاہم یہ لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس تحریک کی حمایت کریں اس کی تائید کریں کراچی شہر میں متحدہ قومی مومن پاک سرزمین پارٹی اور پیپلز پارٹی کے بڑے اہم لیڈران جو ہیں ان کی گرفتاریاں بڑے ڈرامیٹرک انداز سے ہوئی ہیں وہ بھی ایک ایشو ہے کہ اس کا پاکستانی سیاست پر کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے ان تمام چیزوں اور اس سے نقصی درجنوں چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سٹوڈیو شیخ صاحب میں سب سے پہلے آپ کو آپ کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں جو آپ نے یہ پوسٹروں کے حوالے سے کی تھی پوسٹروں سے ڈرنے آلی حکومت جو گورنمنٹ رحیل شریف کے پوسٹر سے ڈرتی ہو اس کی آئینی قانونی اور حقیقی اور مقبولیت کی اہمیت کیا ہوگی لیے ناظرین یہ آپ نے سنا کہ پوسٹروں کے بارے میں شیخ صاحب نے کیا کہا تھا شیخ صاحب اب تو حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا ہے بڑی مارپیٹ ہو رہی ہے ان کی سر بعض لوگ کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی کام کرتے ہیں پانچ دن سارا میڈیا پوسٹروں پہ لگا رہا وہ جانسی بی موون کونسی پارٹی ہے گیارہ تاریخ کو لگے تھے نا پوسٹر ایک سال لگا رہا تھا تو اس کی پارٹی کو یہ شورت اور نام نہ ملتا بعض قطعہ میں سمجھتا ہوں یار ہمارا اوپر والا چائمبر صرف میرا ہی ٹھیک رہ گیا یہاں پہ کہ کیا ایک پوسٹر کیا فوج پوسٹروں سے آتی ہے جی مجھے تو شک پڑھ رہا ہے کہ شاید وہ نہیں آرہی شک پڑھ رہا ہے کل آ جائے تو آپ یہ نہ کہیں آپ نے تو کہا تھا کہ نہیں آرہی کیونکہ میں اس طرح بھی چل کے دیکھتا ہوں ایک رہیل شریف کا پوسٹر جو ہے اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کی فرنٹ پیج پہ فوٹو بھی نہیں دیکھ سکتا یہ کیا بات ہے دیکھیں نا آپ نے ٹرکی کے استمبول اور انکرہ کو لاہور اور آول پنڈی سے ملا دیا اور وزیر دفاع نے بیان داغ دیا جیسے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹے گا یا وہ لیٹے گا یا فضل الرحمان لیٹے گا دو ہی بندے لیٹ سکتے ہیں اگر پاکستان میں کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی ایسا مسئلہ پیدا ہوا کیا بات کر رہے ہیں پوسٹروں کے یار پوسٹر لگتے رہتے ہیں نہیں ایک ڈیسائزف سٹپ تو لے لیا نا انہوں نے کہا کہ جو ایسی بات کرے گا یہ لوگ ٹی وی میں انکرز بھی بیٹھ کے کر دیتے ہیں اور لوگ بھی کر دیتے ہیں ہم ان کی خلاف ایکشن لیں گے تو حکومت ایک سر یہ گورنمنٹ ایکشن لینے کے قابل ہی نہیں ہے کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ ان کی مات ہی ماری گئی ہوئی ہے اس میں ایک اور بھی پیچی تھی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ شاید رحیل شریف صاحب بھی شاید ایکسٹینشن لینے کو بہت برا نہ سمجھے حالانکہ انہوں نے پہلے کہا ہے اور حکومت بھی شاید دینا چاہتی ایکسٹینشن صرف ایک عوامی ماحول اس کا بننی پا رہا ایک میڈیا کا ایک عوامی ایک نیڈیو نہیں بن رہا بکوز وہ ریفیوز کر چکے ہیں دو دفعہ حکومت بھی کبھی تو کچھ مطلب حل نکالا جا رہا ہے کچھ راستہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں جی باز کار میں سوچتا ہوں کہ سارا ملک کی بنگ گلی میں داخل ہو گیا ہے فوج کو فیصلہ کرنے کلیر ہیڈڈ نہیں ہے شائنہ ایکنومیکل کوریڈور انہوں نے روک دیا ہے چین نے پیسے روک دیا ہے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں پنڈی میں ارلی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ خرشید شاہ ان کی جو کہ مجھے یقین نہیں مانے گا اگر ان کے تین پنجاب کے کینڈیڈیٹ مان لیں تو یہ بارگین کرنے کے لیے تیار ہے کہ سندھ میں پیپرز پارٹی کا الیکشن کمیشن لگا دیں بلوچستان میں فرض الرحمان کا لگا دیں اور کے پی کے میں پرویس خٹک کا لگا دیں اور پنجاب میں یہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں ایسی کی تیسی ان کی میں آپ کو انٹرویو دینا تھا میں سوچ رہا ہوں کہ کسی اچھے لائر سے بات کریں یہ تو پھر آخری حربہ کیا رہ گیا اس جمہوریت کا آوارہ جمہوریت بکاؤ جمہوریت لوٹا جمہوریت بے عبرو جمہوریت بے شرم جمہوریت جس میں ججز یہ اپنی مرضی کے لگائیں چار جج کا تھا عمران خان نے اور اس نے ثابت کیا وہ ٹھیک تھا اور چار وزیر تھے چار عدالتوں کی اس نے بات کی تھی چار کانسیچونسز کی چاروں وزیروں کے اندر سے ستر ستر اسی ایسی دار ووٹی غیب نکلے اور اب تو اتنے زور سے یہ داندلی کریں گے کیونکہ اگر میرے نزدیک یہ چار پانچ چھ اپشنوں کا فیصلہ نواز شریف صاحب نے پھر لوگ کہتے ہیں جی میں تاریخیں دیتا ہوں بابا میں پولٹیکل ورکر ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ ٹائم اس کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا کب ہے یہ ہی بیچ پچیز دن اچھا میں ایک اور ٹکڑا آپ کو عوامی رد عمل کے حوالے سے سناتا ہوں ایک ہفتہ اگر اپوزیشن کا اتحاد سڑکوں پر رہا تو نواز شریف کی حکومت کہیں نظر نہیں آئے گی اچھا اب یہ دیکھیں شیخ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت نظر نہیں آئے گی حکومت بھی نواز شریف صاحب کی بڑی سمارٹ ہے وہ ایسا رد عمل ڈیولپ ہی نہیں ہونے دے گی سڑکوں کے اوپر اور آپ کے جو آرکیٹیکٹ تھے پشتی دفعہ آپ کے ساتھ جو اپنا کراوڈ لے کر آئے ہوئے تھے جو بیٹھنے والا کراوڈ تھا مرنے مارنے والا کراوڈ تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دیکھیں وہ آرکیٹیکٹ ہوں گے طاہر القادری اور عمران خان کے درمیان میں اس آرکیٹیکٹ میں نہیں تھا اس تحریک کو میں سمجھتا ہوں دیانتداری سے میں روزہ رسول سے آئے ہوں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ حکومت ریڈ ایڈ نٹ پکڑی گئی ہے کس چیز میں پہنامہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے ان کے سارے کاؤنٹ ان کے پیسج ساری دنیا میں ان کا ایمج بگ زیرو ہے اور ایک ہیلتھ وائز بھی اس ملک کو اتنے سیریس کرائیسز ہیں ایک سٹرانگ نروز اور فیزیکلی فٹ پرائیم نیسٹر کی ضرورت ہے دو دو مہینے چھوٹی پہ رہے آتے سار فوجیوں کی میٹنگ میں لالیں آتے سار کہے آو جی میں دوں گے یار سارے ایک بابا اس ملک میں کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہارا آدمی اپنی طرف دیکھ رہا ہے ڈرے اس وقت سے اس سے زیادہ احمق اور بیوقوف اور نکمے نہائل نکھٹو کیا ہو سکتے ہیں کہ ٹرکی کے مارشلہ کو اپنے اوپر مسلط کر لیا جیسے پاکستان میں ہوگا ہے لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے آپ سے ملاقات کی آپ نے ان کی کان میں پتہ نہیں کیا کہا کہ وہ اس کے بعد یہاں سے دھوڑ کے باہر چلے گئے بلکل نہیں ان کا پہلے دورہ تیہ تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میں مسلسل رابطے میں ہوں انہوں نے اپنا شارٹ کیا ہے کل نہیں تو پرسو وہ آ جائیں گے یہ ترسو آ جائیں گے سیریسلی سیریسلی یہ ایسی مزہ دیکھیں یہ کونگ تماش بین ہے پہلے بھی وہ چلے گئے میں نہیں سمجھتا ایک گلاسکو میں ان کا جلسہ برمنگم کا مجھے بھی وہ بلا رہے ہیں میں نے کہا نہیں جی کیا میں نہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری واپس آ رہے ہیں بلکل واپس آ رہے ہیں مشہور ہے آپ نے ان کو دھڑا دیا یہاں سے واپس کینیڈا جا رہے ہیں سر یہ تو آپ مجھ پہ ویسے انظام لگا دیتے ہیں عمران خان کے قریب لگوں تو آپ کہتے ہیں عمران خان کے کان میں کچھ کہہ دیا ہے آل پارٹیز کانفرنس کو وہ ہیڈ کریں گے لاہور میں آپ نے کہا کہ میری بات سننے پہلے آپ اپنی بات طاہر القادری صاحب تشریف لارہے ہیں اکتیس تاریخ کو جو لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اس مہینے کی اس کو وہ ہیڈ کریں گے اس آل پارٹیز کانفرنس میں کون ہوگا سارے ہوں گے پی ٹی آئی ہوگی پی ٹی آئی ہوگی پیپلز پارٹی ہوگی میں عوامی مسلم لیگ ہوگی ساری پارٹیاں ہوں گے ایم کیوم بھی ہوگی ایم کیوم کا رول کل کی آل پارٹیز میٹنگ میں زبردست تھا جی آنس ٹو گارڈ اس سے گندہ رول تھا کئی پارٹیوں کا ایک دو پارٹیوں کا ایم کیوم بڑی کلیر ایڈٹ تھی کہ کرپشن میں پینامہ لیگز میں جو جو ہے اس سب کو چارج کیا جائے تو یہ جو گرفتاریاں ہو گئے ہیں ہو جائے ہیں گرفتاریاں ایم کیوم کے لیے نئی نہیں ہیں اور گرفتار کرنے والے نئے نہیں ہیں ایم کیوم ایک میں ابھی بابر غوری کا مجھے فون تھا ہیوسٹن سے میں نے اس کو کہا یار جتنے ٹارگٹ کلر ہیں جتنے دو نمبر کے لوگ ہیں جتنے بتا خور ہیں جتنے انڈین راک ایجنٹ ہیں ان سے تو جان چڑھاؤ تو پھر کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا نہیں ہے وہ تو یہی کہیں گے سارے نہیں ہیں بٹ جو اگر نہیں ہیں وہ صاف شفاف ہیں ان کو فری اینڈ دیں آپ وہ کارپوریشن میں جیتے ہیں ان کو دیں کارپوریشنیں کیوں نہیں دیں آپ نے بابر غوری صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہیوسٹن میں چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں وہ ظاہر ہے ہر آدمی بچ بچاہ تو کھیلتا ہے نا جی آ کے یہاں کیا کرے گا گرفتاری دے دے گا وہ زرداری صاحب کے بچ بچاہ کا کیا ہوگا زرداری صاحب کے بچ بچاہ کے لیے جان میکن تشریف لائے تھے ان کو بہت بڑا چندہ ملا زرداری صاحب کو بچانے کے لیے آئے تھے یہ کس نے کہاں سے چھوڑ دی یہ شیخ رشید کہا رہا ہے آئی مین اٹ جان میکین سینیٹر جان میکین جہاں وہ بہت سارے زرداری صاحب کی سفارش کے میں جہاں بہت سارے وہ لے کے آئے تھے ڈرانے کے لیے کہ سارا سیٹ اپ ہمارا ہے سارا انفرسٹرکچر امریکن ہے آپ کا سارا ڈیفنس ٹیٹ جی ہے وہاں یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو آنے دیں پاکستان میں یہ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کو پاکستان واپس آنے دیں انہوں نے کہا go away no way up to no ادارے چاہتے ہوں گے کچھ چاہتے ہوگے ابھی تو بلاول کی سیاست چل رہی ہے میں نے ویسے جان میکین سے پوچھا تھا واشنگٹن میں انٹیوو کرتے ہوئے کہ آپ نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کہ اس کو پیپلز پارٹی بڑا سیل کر رہی ہے پاکستان میں انہوں نے کہا پتہ نہیں کیوں سیل کر رہی ہے مجھے مطلب ایک فنڈ ریزر جو تھے ڈینر پر انہوں نے کہا کہ ملاقات کر لیں میں نے ان سے ملاقات کر لیا پاکستان کے سابقہ پریزنن نے انہوں نے کوئی ایسا انڈیکیشن تو بالکل نہیں دی کہ میں کہہ رہا ہوں امریکن کوئی چودہ سال کی دشیزہ ہی تو نہیں ہوتی بڑے گانگ ہوتے ہیں جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ میں دنیا پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جان مکین نے کیونکہ فنڈ ریزر کی یہ بھی شرط تھی کہ وہ جب جائے گا فنڈ ریزنگ کس ٹائم بھی ان پولیٹکس اینڈ وار بھی الیکشن ہو رہا ہے ہم کا ان پولیٹکس اینڈ وار ٹائم is the most important factor وہ پاکستان آ رہا تھا اس کو یہ دانہ ڈال کے لیکن کیا کئی اینکروں کو بطورے رحمان ملک نے بطورے ٹیسٹر ان کو نہیں کہا کہ یہ جا رہا ہے انٹرویو لینے کے لیے اور جو سوال کہیں اس کا وہ جواب دے دے گا دو اینکروں کو انہوں نے اپنے خرچے پہ بھیجا واشنگٹن مجھے امید ہے آپ اپنے خرچے پہ گئے ہوں گے میں اپنے خرچے پہ گئے ہوں گے میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں پبلی کی میں اپنے خرچے پہ گیا تھا مجھے چینل نے کہا کہ کر لیں انٹرویو لیکن میرا خرچہ اپنا تھا میں نے صرف کیمروں کا خرچہ لیا ہے چینل ٹھیک ہے جی تو رحمان ملک نے لگایا ادھر سے انٹرویو کے دیکھیں جناب علی یہ جواب دے دی انہوں نے کہا نہیں اسی طرح جواب دیں انہوں نے کہا جواب پتھر سے نہیں تو آپ یہ سجیس کر رہے ہیں کہ آسکر فریز زداری صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی واپس تشریف لارے ہیں نہیں لارے ہیں میں نے کہا کہ وہ بات نہیں مانی گئی اچھا ابھی تک یہ بات نہیں انہوں نے ریکویسٹ کی لیکن وہ بات نہیں مانی گئی ایسی سرسری کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو وہ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے لوگ محسوس کرتے ہیں ہمارے لوگ بہت محسوس کرتے ہیں میڈیا میں کہ جب سے آپ کی بلاول سے ملاقات ہوئی آپ کے خیالات میں تبدیلی آگئی اب آپ کو پیپس پارڈی والے نہ چور لگتے ہیں نہ اچھکے لگتے ہیں نہ برے لگتے ہیں اور اب آپ کی ایک ہمدردی ہے بلاول سے بھی آہستہ آہستہ وہ بلاول سے ہونے والی ہمدردی زرداری صاحب سے ہمدردی میں تبدیل ہوگی زرداری سے میری بلاول کی صورتحال بلاول میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک سندھ کی پارٹی ہے اس پاکستان کو ایک لسانی بنیادہ پہ جو چیلنجز ہو رہے ہیں اس میں بلاول ایک بہتر انسٹرومنٹ یا بہتر پولیٹیشن ثابت ہو سکتا ہے اور اس کو چاہیے کہ جو کرپٹ لوگ نہیں ہیں اگر وہ اتزاز اور قیرہ اور ان کے ساتھ باہر نکلتا ہے میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے اگر وہ دو نمبر کے چوروں کے ساتھ نکلتا ہے راجہ رنٹل کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ سو ایل سید دیس ار دی ڈیٹی گائز دیکھیں اب کیا کریں اس ملک میں کی حیط ہے کس کو قیادت دیں گے آپ جو عوام ہیں جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے بھی دھرنوں کی اور جلوسوں کی ریلیز کی سیاست ہوئی تھی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا ان دی اینڈ رحیل شریف صاحب نے اس حکومت کو بیل آؤٹ کر لیا حکومت بھی بڑی سمارٹ تھی امریکہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اب کیا فرق ایسا پڑ گیا ہے کہ عمران خان کی باہر نکلنا یا تو اس سے کوئی فرق پڑے گا وہی لوگ ہیں چلیں تاہر القادری صاحب آ جائیں گے مجدس وعدت المسلمین والے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں فرق کیا پڑا ڈائنمیکس میں کیا فرق پڑ گیا دیکھیں اگر لوگ سمجھتے ہیں اپوزیشن جمہوریت کو بچانے کے لیے ایک جمہوری حل کے لیے باہر نکل رہی ہیں اور اگر اس ملک میں مارشل آیا تو دو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے ایک نواز شریف جو کہتا جاؤ کر لو جو کچھ کر میں ایک وہ دو نمبر کی اپوزیشن مولانا فردو رحمان ٹائپ کی بکاؤ مال جو ہیں آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں پٹرول پمپوں پر کیا تصویریں لگی ہیں اس کو اٹوایا ہے سی ڈی اے کے چیرمین یہ علماء کی بیستی ہے سو دوسرے وہ دو نمبر کی اپوزیشن جو ہے تو نواز شریف کے ساتھ تاثر یہ دے رہی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں اور جب تک جو لوگوں کے مسائل ہیں جی ہمیں اتنا شنشمہ لگایا گیا کہ چائنہ کوریڈور میں خود جا رہا ہوں انشاءاللہ دو تین دن میں جب تک میں خود نہ دیکھ لوں گوادر کی حالات کیا ہیں اور کیسے معاملات ہیں اس ملک میں کیا بجلی لے آئے کیا گیس لے آئے کیا چور بزاری ختم ہوگی کیا پنڈی کے لوگ جا کے بڑے میں جا کے نہیں تو کیا گراؤنڈ ریالیٹیز بدل گئیں ہیں آج پاکستانی سیاست کی دوہزار چودہ چودہ میرا خیال ہے اس دفعہ اپوزیشن جو ہے نواز شریف کے ساتھ وہی بکاؤں والا جن کی کوئی سے نہیں ہے محسز میں اچک زی کیا ہے جی کیا بیچ لے آسفند یار جس ملک میں مولوی فضل الرحمان جیسا ہو اور پتھان آسفند یار جیسا ہو اور وہ نواز شریف کے ساتھ ہو یہ سونے پر سواگا ثابت ہوگا لیکن ایک بہت بڑی تھرٹ جو ہمیشہ استعمال کی ہے پاکستان کی اپوزیشن نے کہ اس ملک میں فوج کچھ کرے گی اس کا کوئی چانس یہاں پہلے بھی نہیں تھا ابھی بھی نہیں لگ رہا مواشرالہ کا پہلے کوئی چانس تھا مازرد کے ساتھ وہ ایک ثیٹ بھی ختم ہو گئی ہے اب حکومت ایمبولڈن ہو گئی ہے پھر ان کو اب یہ ثیٹ ہے ہی نہیں ہے کہ فوج ان کو کوئی گھنپے پریشر ڈالے گی ان کے اچھے تعلق آتے ہیں فوج کے ساتھ وہ یہ ڈراما کھیلتے ہیں سیویل میلٹری ڈیوائیڈ کا تاکہ دنیا کو یہ بتائیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ لوگ اس خطرے کو بلڈ اپ کرتے ہیں صرف اپنی طاقت میں عوام کو بتانے کے لیے کچھ ہو جائے گا امران خان کا کہنا کہ یہ ایمپائر کی ملی اٹھ جائے گی یہ سب ایک ڈراما ہے یہ ڈراما آپ کھیل چکے ہیں پہلے دوبارہ وہی ڈراما کھیلنے لگے ہیں اس کا کیا ریزرڈ نکلے گا لیکن لوگ مختلف طرح پہ ہمیں پیش کرتے ہیں میں یہ کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں یہ سعودی نیم ہے یا نواز شریف چھا جائے گا یا گھر جائے گا اس میں کیا ہمیں کہہ رہا ہوں فوج آئے گی فوج اگر آئے گی تو اس ملک کو بچانے کے لیے آئے گی چوروں سے جان چڑھانے کے لیے آئے گی اس فوج کی کیا ایمج رائے جاتا ہے جو اپنے تین سٹار یا دو سٹار جرنیلوں کو تو اعتصاب میں ہتکڑی لگاتی ہے یا ان کو سب سے سے نکالتی ہے اور جو اربوں روپیہ لوٹ مار کھاتے ہیں کمیشن کھاتے ہیں ان کو سلوٹ مارتی ہے کیسے مار سکتا ہے ایک فوجی جس کے انتر حلال کی طاقت اور جذبہ ایمانی ایک کرپ نادمی کو کیسے سلوٹ مار سکتا ہے نہیں مار سکتا وہ لیکن میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی پولٹیکل یعنی کیمپین کا طریقہ نہیں ہے یہ کوئی لوجیکل منطقی پولٹیکل کمپین نہیں ہے جس کے اند میں صرف ایک خواہش ہے کہ ہم اتنا بلوا پیدا کر دیں اتنا شور کر دیں عمران خان نے اندی اند جو بہت اچھی بات کی ہے میں صرف بات تو سن لیں پہلے سیاسی جماعتوں میں اتنی سیاسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی حکومت کو سڑکوں پہ اپنے پریشر سے عدالتوں کے ذریعے یا پبلک سے میڈیا سے مجبور کر دیں تاکہ اس کو ہٹا سکیں یا مجبور کریں اس سے کوئی کنسیشن لے سکیں اس امید پہ بیٹنا کہ ہم پہلے سڑکیں بند کر دیں گے ایک ہفتہ پندرہ دن اور اس کے بعد جناب فوج آ کے بیلاؤڈ تو فوج اگر نہیں آتی اس کا بطلب ہے آپ کا تو فارمولہ ہی کوئی نہیں آپ کے پاس تو کوئی سیکنڈ پلان ہی نہیں اب میں اگر آپ کا سوال بڑا لمبا ہو جاتا ہے جس ملک میں چیف جسٹس کا بیٹا اٹھایا جائے وہاں دوسرے چیف جسٹس فیصلہ دیں گے جی جس ملک میں بڑی معذرت کے ساتھ آج چیف جسٹس نے کہا تھانوں کی بولیاں لگتی ہوں جس ملک میں لاہور کے چیف جسٹس نے جو بیان دیا ہے کہ ججز جو ہیں اور فیصلے کی فیس لیتے ہیں میں نہیں کہہ رہا جمہوریت کے کیا طریقے ہیں لوگ اشتجاج کریں شرم بل آدمی کیمران کی طرح کہے تینکیو میری مچ آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں جا رہا ہوں یہ کہہ ہوں میرے بیٹوں کا مال ہے میرا مال نہیں ہے جو کرنا کر لو پھر کیا حال ہے اور یہ کہنا کہ جناب ہم ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور ٹرک یہاں جناب ٹینکوں کی ضرورت پیش نہیں آتی میں اس وقت سگار پی رہا تھا جب نواز شریف کے ساتھ منسٹر تھا جب یہ دو یا چار ٹرک داخل ہوئے تو مجھے انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں میں آگیا میں سگار پی رہوں سیڈیوں میں سلی پر کھول سگار پی رہا انہوں نے کہا آپ نے جانا نہیں ہے میں نے کہا میں نے نہیں جانا انہوں نے کہا نہیں آپ آویلی جائیں سر کیا بات کر رہے ہیں آپ چلی اس سے مزید بات کرتے ہیں ایک گسہ پٹا جملہ جو اس کو لوگ تنگ آگئے ہیں سن سن کے there is a face behind a case اور اگر یہاں فوج آئی تو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ let's be finish دو نمبر کی اپوزیشن ہے لوگ دو نمبر کی اپوزیشن پہ بھی لانت بھیجتے ہیں اور اس سرکار کو بھی ایک تسلیم نہیں کرتے پھر ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور یہ جو آصف صاحب نے بڑا بیان دیا ہے پہلے دن ٹویٹر پہ کہ جناب علی کمال ہو گیا جیسے پاکستان کے لوگوں نے جا کے وہاں ٹینکوں کے نیچے لیٹے ہیں خدا نہ کرے کہ یہاں ہیں خدا نہ کرے یہاں ہے عمران خان کی بات سچ ہوگی بٹھائیوں کی دکانیں خالی ہو جائے گی وہ ٹینک کے نیچے لیٹنے والا ویسے سوری ٹو سائے وہ بھی سیلفی گیم تھی اور کچھ نہیں تھا وہاں پہ برحال ایک بریک لے لیں اور اس کا بھی حال دیکھ لینا ٹرکی کا جتنی پاکستان یہ سیاستدار سپورٹ کر رہے ہیں اس کو بھی مروائیں گے یہ اور تھوڑے عرصہ ان کی سپورٹ سے کوئی نہیں ہوتا ایک بریک لے لیں ناظرین بریک کے بعد اس تیزو تند گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر تھو بریک ناظرین ویلکم بیک میرے ساتھ موجود ہیں وامی مسلم دی کے سفرہ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب آپ تو بڑے پور امید لگ رہے تھے تھوڑی دی پہلے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی تائید ہوگی بلاب الفٹو بھی اب جو ہے لیکن خرشید شاہ صاحب نے ایک دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی سولو فلائٹ سے کسی کو کوئی فائدہ دی ہوگا اور صرف وصرف حکومت کو فائدہ ہوگا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ خرشید شاہ صاحب جو ہیں بنیادی طور پر حکومت کی طرف کھڑے ہیں وہ بھی ایک کلیور پولٹیکس کر رہے ہیں لیکن ہے تو وہ کلیور پولٹیشن ہے میں نے اس کو دیکھا اسمبلی میں لیکن فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے بلاول اثر انداز کرے گا اور جہاں تک یہ سولو فلائٹ کا تعلق ہے میرا خیال ہے محمود شاہ محمود نے ان کو جا کے یہ کہا ہوگا عمران خان کو کہ کے پی کے کی دو پارٹیاں بلکل سلپ تھی اور ایک اور پنجاب کی اسلامی پارٹی آدھی سلپ تھی بلکہ پونی سلپ تھی سو ایسے عالم میں کیا صورتحال رہ جاتی ہے تو عمران خان نہیں ہے تو اس پہ کوئی بندش نہیں ہے کوئی عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی بیچاری نکلے گی کتر ان کے پسو پنجاب میں بندے دس ہیں اتنی بھی کوئی مری ہوئی مری ہوئی بات نہیں ہے ان کی بندے نکال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں کیا لاہور میں پیپلز پارٹی ایک مطلب یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ لاہور میں کون کرے گا اور پنڈی میں کون کرے گا اور ہم تیرہ اغسط کو راول پنڈی میں کریں گے ٹھیک ہے جی ہم کرنے جا رہے ہیں تیرہ اغسط کو راول پنڈی میں زوردار قسم کا شمشمہ لگائیں گے انشاءاللہ خرشید شاہ صاحب جو ہیں بلاول کو اپنا ریڈر نہیں سمجھتے اس ملک میں چار گروپ ہیں پیپلز پارٹی کے ایک زرداری صاحب ہیں اور فریال تالپور صاحب ہیں ایک گروپ ہوا نا یہ ایک گروپ ہے دوسرا گروپ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں رحمان صاحبہ اور یہ لوگ ہیں خرشید شاہ صاحب جو ہیں وہ بین بینی ہے نہیں خرشید شاہ صاحب کس گروپ میں ہیں ناگر آصف زرداری کے گروپ میں بھی نہیں ہے بلاول کے گروپ میں نہیں ہے وہ سب کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں خرشید شاہ صاحب کی نواز شریف صاحب کے گروپ میں تو نہیں ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ان دنوں دو ان کی پرفارمز اچھی ہے پہلے میں یہ کہتا تھا آجکل میں سمجھتا ہوں کہ ہی اس بیٹر دن بیفور ہی اس بیٹر دن بیفور یہ ویسے عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ دینے کا میں حق ہے سوال کرنے کا آپ کو حق ہے اب میں نے شاہ جی سے نراض دنیا آج کل میں شاہ جی کیا ہو میرا مطلب ہے میں تو اسی کام میں لگا ہوا ہوں نا جو ٹھیک کام ہے اس اکونٹ نہیں لیکن آپ کا کیا مطلب اسیسمنٹ ہے آپ اتنے پرانے پاکستانی سیاست کے کھلڑی ہیں فوج کو اگر ایک ویشن سے نکال دیں اور مطلب نکال دیں میرا خیال ہے کہ فوج یہ بلکل غلط پیزنٹ کر رہی حکومت بھی اپنے قوم خواہ مفروضے بناتی ہے اپوزیشن بھی بناتی ہے فوج کو اگر ایک ویشن سے نکال دیں تو کیا نواز شریف صاحب کی حکومت آپ کے جلسے جلوسوں اور ریلی سے اور پروٹیس سے اور یہ دھمکیوں سے متاثر ہوتی بہت سخت متاثر ہے سر چالیس پہنٹالیس ایم اے یہاں ہیں مسلم لیگ این میں ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے یہ ٹکٹوں کے جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں جن کے میں اپنی تھرل نہیں ہوتی نصار کیا کروں سوچتا ہوگا مسلم لیگ قانون کا ٹکٹ نہیں ہوا تو کیا کروں گا سر ہم ایک دفعہ آ رہے ہیں نواز شریف سے تین دفعہ آ رہا ہے انہیں یہ مزاق نہیں ہوتا کہ ایک اپنے نشان سے لڑنا اور ایسی جگہ لڑنا جہاں کہ ساری حکومت کی اور لاشیں کر لے کر آنا بچٹ کے دنوں میں جو ایک ایک ریبل سا گروپ نکلا تھا تھوڑی دیر کے لیے ڈیسنٹنگ گروپ نکلا تھا پی ایم لن کا اس کی تو صلاح ہو گئی ہے مریم بی بی نے ان کے ساتھ صلاح کر لیے انہوں نے ان کے مطالبہ جو ہیں وہ مان لیے وہ موسٹلی گروپ اس میں سے مشرف کے ساتھ رہا ہے اور موسٹلی گروپ جو ویٹنگ لسٹ پہ ہے کیابنٹ کے وہ مشرف کے ساتھیوں میں ہے جو آدمی ایک دفعہ بکتا ہے نا وہ سو دفعہ بکتا ہے جو آدمی ایک دفعہ دھڑا چھوڑتا ہے نا وہ سو دفعہ دھڑا چھوڑتا ہے جو آدمی ایک دفعہ جس کو لالچ کھرچتی ہے نا اس کے اندر تو اس کو سو دفعہ لالچ کھر کھر کرتی ہے سو یہ خارش کی بیماری جو وہاں پھیلتی ہے نا جب تو بارہ ممبروں سے وٹو صاحب آ کے دو تائی کی حکومت کو ختم کرنے ہیں امید یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور بیٹھیں گے تو جو پی ایم ایل این کے اندر ایک ریبل گروپ ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا ایک تو یہ آپ کو امید لگ رہی ہے مجھے تو اللہ کے علاوہ کوئی امید نہیں میں تو امانداری سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے خود ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اپنے کسی بندے کے آگے سرنڈر کرنے جو کہ وہ نہیں کریں گے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں کہ ان کی اولادوں کے آگے بھی ہم سروس کریں گے اور اس حکمرانی کو تسلیم کریں گے جی سیاست کی دکان بند کر دیں گے نہیں کریں گے وہ جو دو بندے جن کے سامنے وہ سرنڈر کر سکتے ہیں اس میں ایک شہباز شریف صاحب ہیں دوسرے چودی رسار ہیں تیسرا کون ہیں وہ ڈار کو لے آئیں جی ممبر تو ہے نا ڈار صاحب تو سینٹ ہے ہیں ان کا تو کوئی پوائنٹی روز ان کی بیماری کی یہ خبر وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں اتنے کروڑوں روپیہ ان کی بیماری کی پبلیسٹی پر خرچ ہوا ہے آج تک ساروں کو مل کے یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر کون تھا تائر القادری صاحب کہتے ہیں یا اس سرجن کا نام تو بتا دو تائر القادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ تیسرے دن مریض اس طرح سیڑیوں سے اتر کے بغیر لاتھی کے آتھ اٹھا کے ویو کرتا ہے وہ بھی مجھے سرجن بتا دو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایک جینون بیماری اور جینون آپریشن کو سارے ملک کے نظروں میں انہوں نے ڈاوٹ فل کر دیا کسی بندے سے پوچھو آپ تو یہ تو مان رہے ہیں کہ آپریشن واقعی ان کا جینون ہوا ہے میرا خیال ہے اس سے بڑی تو زیادتی نہیں ہو سکتی کہ اس لیول پر لوگ کریں اگر اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے میں تو ان کی صحت کے لیے دعا گا ہوں میں ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہا میں ایشوز پر لڑائی لڑ رہا ہوں اور ایشو یہ ہے کہ یہ بہت ہی نلائک ہیں بہت ہی تھکے ہوئے ہیں ان کی ویجن نہیں ہے سوائے ٹکراؤ کے اور سوائے ڈیلیور کیا کیا جی مجھے یہ بتائیں یہ ڈیلیور ہو گیا سر جی میٹرو سے زیادہ سستی میری شیخ رشید ایکسپریس وے تھی میں نے کہا یار نواز شریف صاحب کے میاں شریف صاحب کے والد پر رکھ دو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور وہ رک گیا میں آپ کے الزام لگا کے جا رہا ہوں آپ کے پرگرام پر بلائیں میرے خلاف اینکروں نے پرگرام کی ہیں میں نہایت ذمہ داری سے یہ بیان دے رہا ہوں مجھے چائنیز نے کہا کہ شیخ رشید یہ بڑا سلو کر دیا گیا انفلیشن کو کنٹرول کیا ہے اس قوم کی ایکانومی کو تباہ کر دیا ہے اس صورتحال میں اب میں اسے کہنا تو نہیں چاہتا منشی کہ سترہ میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے دینے کے لیے کس دینے کے لیے جتنے مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے وہ اصلاف دار پر ایکنومک پرفرنس کی تعریف کرتے ہیں اس میں آئی ایم ایف ہے اور ورڈز بینک کا تو ہر چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے اس نے تو اور کس دے کے اور مکروز کرنا ہے ایلٹی میٹلی جب یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جائے گا دوہزار سترہ میں میں ڈیفالٹ کا لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں جب یہ کس دینے کے قابل نہیں ہوں گے جب کرز در کرز میں انہوں نے ہمیں تباہی کے گڑے میں کیا ایکسپورٹ بڑھ گی اب مجھے بتائیں نا آپ ایکانومی کو سمجھتے ہیں میں تو ٹاٹ سے پڑا ہوا آدمی نا میں برکلے آورڈ یا ایس اکس ایس اکس یا کولمبیا ان یونیورسٹیوں کو دیکھا ضرور ہے یہاں سے پڑا نہیں ہوں میں گزرا ہوں دیکھا ہوں کہ یہ کیا بیچتے ہیں یہ سارے ادارے میں ٹاٹوں کا پڑا ہوا آدمی کہا تھا مجھے کوئی اصحاب تو بتائیں نا کیا ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے کیا ٹیکسٹائل بڑھ گئی ہے کیا آپ کی کھڑی چل گئی ہے کیا آپ کی کراپس کی فضل دنیا میں میں ایمان کی حد تک یہ سوچتا ہوں کہ جتنا بڑا فورٹ ڈاکومنٹ دینے کا مہر اسحاگ دار صاحب ہیں اس برے صغیر میں کوئی پیدا نہیں ہوا جب مشرف آیا تھے انہوں نے کتنے ملین ڈالر جو ہے جرمانہ دی آئی ایم ایف کو کہ انہوں نے جیلی ڈاکومنٹیشن جس ملکی گروت ہی نہیں ہے ایکانومی کی کراپس کی جس ملکی مائنس گروت جا رہی ہو وہاں آپ اور میرے پاس ڈاکومنٹ ہے انہوں نے ڈسکس کیا آپس میں کہ 3.9 کرے دیکھیں یہ سٹیٹا میں انہوں نے شماریات میں اپنے مندے بٹھائی ہوئے ہیں بڑے کاریگر لوگ ہیں ایک میرے نوجوان دوست دعا کرتا تھا آج کل کئی سانوں سے نہیں مجھے ملا وہ مجھے کہا کرتا نا شروع کے دنوں میں جب میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا تو مجھے کہا کرتا تھا شیخ رشید یاد رکھی بزنس مین سیاست دان دسدہ سجی ہے ماردہ کبھی ہے میں کہا سمجھ نہیں آئی اس نے کہا ایک کتاب پڑھ وہ کرنلچ رٹکی کی اس نے لاہور جانا ہوتا تھا پہلے ترنول کی طرف پشاور کی طرف جاتا تھا پھر فوجوں کو واپس یہ بزنس مین لوگ ہیں انہوں نے سارے ناکے فٹ کیے ہوئے لیکن سب سے بڑا بزنس مین اللہ ہے اللہ کے پاس اگر ان غریبوں کی شنوائی ہے تو دوہزار سولہ ان کی سیاست کا آخری سال ایک چیز پر غور کریں اگر ان کی اکانومی مجیشت بیٹ جائے ڈیفولٹ ہو جائے بہت انفلیشن ہو جائے ایکشن سے پہلے تو ظاہر وہ الیکشن ہار جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیکھیں جی ان ججز کے ساتھ تو یہ الیکشن نہیں آرتے آپ کہتے ہیں انفلیشن ہو جائے گی سر میری باس نے یہ پنجاب کیا ہوا جی سارے ملک میں انہوں نے ایک ججز الیکشن کمیشن کا کیانی لگایا سارے الیکشن کی دھیس نیس کر کے کر دیا وہ رگڑا لگایا ریکمال بھی نہیں لگایا کرچہ لگایا بلیڈ مارا بوریوں کو ایک چیز تو ہم نکال سکتے ہیں اس میں سے بڑی سبسٹینٹیف قسم کی آج اس ڈسکیشن سے کہ جب تک پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ آزاد خودمختار اور آنسٹ ادارے نہیں ہوں گے جہوریت کا خطرہ رہے گا دیکھیں ایکشن کمیشن اگریڈ آپ ٹائم آور کچھیں سوال کرے نیب پولیس جب تک ان کو آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے آپ اس ملک میں الیکشن بھی نہیں کرا پائیں گے یہ چیز کہہ رہے ہیں آپ ایک بریک لینے اس پہ ناظرین اور بریک کے بعد آتے ہیں اس ڈسکیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دی بریک ناظرین ویلکم بیک عوامی مسلم لیگ کے سبرا جناب شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ ہیں ڈسکیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں شیخ صاحب ایک ریفرنسز بھی داخل کیے تھے پیٹری آئے نے پیٹ نے پیپلز پارٹی نے پھر آپ بھی اس میں شامل ہو گئے پھر پی ایم ایل کیوں نے بھی وہ ریفرنسز داخل کیے الیکشن کمیشن ان ریفرنسز کا کیا فیوٹر ہے نواز شریف صاحب کی ڈسکیشن کے لیے الیکشن کمیشن میں یہ کیوں داخل کیے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ایکشنی تو سارے ساری حجتیں پوری کرنی چاہیے کیونکہ مجھے ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہیپنس درائیور 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 فولیشلی ایکسیڈنٹ کان ہیپنن دیز ہنڈر دیز بکاز درائیور 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 فولیشلی مور دن فولیشلی اور یہ درائیور ہے نواز شریف کلینر تو آئی کوئی نہیں آگے مارے پیچھے مارے ماری مارے اس کے دونوں شیشے بھی نہیں سائیڈوں پہ لگے لیکن آپ نے حجت پوری کرنے کے لیے دیکھیں میں تو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں بھی جانے کی یہ سوچ رہا ہوں ہٹ کر عمران خان سے وہ تو جا رہا ہے نا با سٹھ ترے سٹھ پہ کہ میں سپریم کورٹ پہ پیوچھوں اگر یہ اور خرشید شاہ مل کے حالانکہ خرشید شاہ نے کہا کہ میں کوئی ایسا جاج نہیں لگاؤں گا جو میرٹ پہ نہ ہو اگر یہی جاج لگنے ہیں تو پھر میں سپریم کورٹ سے پوچھوں گا الیکشن لڑے کی کیا توک ہے دیکھیں کب تک لاشے لائیں گے ہم غریب کے بچوں کی گھروں میں ہم تو لاشے لاتے ہیں پنجاب میں لوگ مال لگاتے ہیں اگر آپ کو الیکشن کمیشن میں داخل کیے پانچ جماعتوں کے ریفرنسز جو ہیں وہ اور یہ عدالتوں میں کیسز پہ کوئی امید نہیں رہتی اس کے دو مطلب ہیں یا تو یہ کہ آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے اور نواز شریف صاحب کا کیس سٹرانگ ہوتا ہے یا یہ کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ان دونوں میں سے ایک پوسیبیل ہے کیس تو بہت ہمارا سٹرانگ ہے کیس تو اتنا سٹرانگ ہے کہ آج چودریف تخار ہوتا تو ایک نیا پرائم میسٹر آ چکا ہوتا شریف صاحب کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت سے پجاب اس وقت تعلقات کسی کے کیسے رہتے ہیں جی نواز شریف کے ساتھ تو کمال یہ ہے کہ کسی کے بھی تعلقات نہیں رہے ہمارے نہیں رہے تو کسی اور کے کیا رہتے اس تو جو آدمی یس سر ہو اور وہ کیا نظر آتا ہے کہ ساری قوم جو کیا کہتے ہیں جو کرکٹ وڑے لگا رہے آج کل تیار ہو جائے ساری قوم پوش اپ کیا کہتے ہیں پوش اپ کہتے ہیں اسے آپ جو کرکٹ کے میں گرانڈ میں لگا رہے ہیں لوگ پوش اپ ہی ہوتے ہیں ساری قوم تیاری کرے پوش اپ لگانے کی اب یہ ہی ہوگا کہ بس ٹینڈوں پہ بھی پوش اپ لگ رہے ہوں گے یہ جو اپوزیشن کی جو ترمز ان ریفرنس کمیٹی تھی متحدہ اپوزیشن کی جس کے ایک دو دن پہلے ہوئی ہے ملاقات فائنلی اور جو اس کا ایک بل لانا چاہ رہی ہے وہ بل جو ہے یہ اعتزاز احسن کی اسطلاح ہے کہ میں بل تیار کرتا ہوں اس کی ووٹے ہی نہیں ہیں ووٹے نہیں ہیں کیا مطلب یعنی اکسریت رہے سینٹ میں ہو سکتا ہے قومی سمبلی میں کون کروائے گا وہ وہ کہہ رہے جی جب یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے روڑے اٹکائیں گے ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے جس نے سڑکوں پہ آنا ہوگا نا وہ آ جائے گا عمران خان نے ٹھیک کیا جس نے اور آنا ہے وہ آ جائے اکتیس تاریخ کو طائر القادری بھی سڑکوں پہ آنے کا اعلان کرے گا ٹھیک ہے مذہبی جماعتیں بھی کریں گی حالات ایسے ہیں مذہبی جماعتیں بھی کریں گی انشاءاللہ ان کے پاس کیا کاز ہے ان کے پاس بہت بڑا کاز ہے وہ کیا کشمیر کاز کشمیر کاز ان کے پاس ہے ممتاز قادری ان کے پاس ہے کالا کالا رسول اللہ کی علم برداری ان کے پاس ہے مرڈل ٹاؤن ان کے پاس مرڈل ٹاؤن ان کے پاس ہے لیکن کشمیر کاز میں تو نواز شریف صاحب ہے تھنڈرڈ فائنلی انہوں نے یوم سیاہ منایا تھانکس ٹو ہم تھانکس ٹو ہم کہ اٹلیس اس کو بیماری کے بعد یہ خیال آ گیا ہے کہ کشمیر جو ہے نہیں بیماری اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق کشمیر میں جو انتہائی دردناک صورتحال ہے اس سے اس کا تعلق ہے جس بہیمانہ طریقے سے مودی سرکار مجھ سے زیادہ آپ نواز شریف صاحب کو نہیں جانتے میں جانتا ہوں میں کشمیر میں کشمیری ہوں اور کشمیر کے معاملات میں ان کے ساتھ بہت زیادہ بحث و تمیز کرتا رہا ہوں بہت زیادہ مناسب نہیں ہوتا آپ ان سے جو بحث و تمیز کرتے رہے ہیں تو کیا وہ کشمیر کے بارے میں فیل کیا کرتے تھے میں کشمیر کے بارے میں تو ظاہر ہے کشمیری تھے وہ کشمیری ہیں لیکن انڈیا کے بارے میں ان کی اپینین اور سوچ جو ہے بڑی گندہ اور پرا گندہ ہے وہ کیا ہے وہ تو جو پولیٹیشنز کے جو بھی نواز شریف مرہوم کے نواز شریف کے والد مرہوم مجھے کہا کرتے کہ شیخ رشید تو انڈیا میں بڑا زیادہ پہ کیمپ شیمز کا الزام تھا حالانکہ میرا تو بیڈ لینڈ بڑک فاس تھا میں نے کسی کو کیا ٹرین کرنا تھا تو نواز شریف کے والد مرہوم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ رشید جو پرائم منسٹر ہوگا وہ نواز شریف کی طرح ہی سوچے گا وہ تیری طرح نہیں سوچے گا جذباتی اور ایک اچھا موقع جو انڈیا اور میں سمجھتا ہوں یہ تو منطقی بات ہے نواز شریف صاحب کے والد کی جو یہ اپروش تھی کہ انڈیا پہ جب فوجی برسر اقتدار ہوتے ہیں تو تعلقات کی نہج اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ پولٹیکل اور اسکری دونوں ویو ایک جگہ کٹھے ہوتے ہیں فار ایکزمپل جو بات میں نے واجپائی کو کہی وہ آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ مشرف کے دور میں کشمیر کے مسئلے کے حل ہونے کے بڑے سارے چانسز تھے اور نواز شریف اگر یہ کہیں کہ یہ اتنا بڑا پول وارڈ کی چھلانگ لگا سکتے ہیں تو میں بڑی بدنصیبی سے یہ کہوں گا کہ ایک تو نواز شریف صاحب مطالعہ آدمی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پولٹیکس کیا ہے اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے اور فارن آفیس کیا کہہ رہا ہے اس کو مالشیئے پسند ہے ان کے ایڈوائزرز تو ہیں نا فاطمی صاحب تو پڑے پڑے لکھے آدمی پتہ نہیں اگر آپ کے نزدیک پڑا لکھا چھوٹے ملکوں میں جو مالشیے مخبر اور ساتھشی ہوتے ہیں وہ ترقیب آتے ہیں خانہ نمبر دو سے خانہ نمبر دو میں مخبر آتے ہیں جو حق کلال اور ضمیر کو زندہ لگتے ہیں ان کو رستے میں مائنزیں اڑا دیتی ہیں اس ملک میں غریب کا بچہ ترقی نہیں کر سکتا آپ نے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو اور ایڈوائزرز ہیں ان کے سر مجھے بتائیں نا سرتاج عزیز فوڈ ورلڈ فوڈ پروگرام کا حصہ ہے اس کا کیا ہے جی اگر فوڈ پہ دو بہت اچھی رسرچ کر سکتا ہے فاطمی صاحب امریکہ سے بیس میں انیس میں گریڈ سے نکلے اور مخبری کرتے رہے دو دفعہ امریکہ گئے اپنی بیوی کی انجیو چلوا رہے ہیں وہ دنیا کا فنڈ لے رہے ہیں ایم اے نے بنوایا ہے اس کو ٹھیک ہے جی آپ مجھے اب کس کس کا میں کھاتا کھولوں گا ٹھیک ہے ٹھولے کا دیڈونٹ ہی وی ان دی کانٹ سی بیہائنڈ دے وال دی کانٹ سی دی فیوچر آف دیس آف دیس ریجن ساری دنیا میں جو دیکھو کیا ہو گیا برطانیہ میں تین دن میں کام خراب کیا ہو گیا امریکہ میں ریسزم کی ایک ایسی لیر آگئی ہے کہ لوگوں کو لالے پڑ گئے ہیں کیا ہو گیا سارا میڈلیس کدھر گیا صدام کدھر گیا وہ ایکسکلوسیف جو صدام کے پاس موسٹ ڈینجرس ایکسکلوسیف یہ دکھا رہے تھے کدھر گیا صدام کدھر گیا کذافی کدھر گیا آگئی ہم ادھر تک جائیں اور ادھر سے شروع ہو جائیں چین کے ساری دنیا مدو جذر پہ آگئی ہے تباہی اور بربادی پہ آگئی ہے ان کو اپنی پنامہ سے ہی جان نہیں چھوٹ رہی ہے کہہ رہے ہیں ہمیں بخشو ہم نے مال بنانا ہے اور گھر جانا ہے کچھ دن پہلے آپ نے یہ کہا کہ اس اپوزشن کو چاہیے کہ اسیمبلیوں سے استیفہ دے دے اب بھی میں نے اپنا آپ نے نہیں دیا استیفہ پچھلے سال بھی نہیں دیا تھا دوزہ سال پہلے اس دفعہ تو میں نے دیا ہے اس دفعہ تو میں نے کہا ہے کل میٹنگ میں کے سب سے پہلے میں دیتا ہوں آپ نے کہا ہے آپ دیں گے میں دوں گا اس وقت بھی آپ کو پتا ہے پی اے میلن والے آپ کو ٹانٹ کرتے تھے کہ شیخ نے پتا استیفہ نہیں دیا وہ تو چاہتے یہ ہیں میں مروں گا کفن اٹھا کے دیکھیں گے کہ مر گیا کہیں پھر ٹی وی پروگرام پہ نہ آ جائے آئی نواز شریف کی ادایت دیکھیں میں بچوں کے بارے میں باتیں نہیں کرتا مریم میری بیٹی کی جگہ ہے آپ ان کا سارا میڈیا سال دیکھیں کس کے لیے انکریز کی ہے یہ سارا میڈیا سال میری وجہ سے تنخواہیں لے رہا ہے سارا سیکرٹ فنڈ شیخ رشیر انہوں نے مرتے ہوئے دیکھنا ہے یار کفن اٹھا کے کیمرے لائٹ مارو آپ نے بھی کھڑا ہونا ہوتا اور ایک دن کا پروگرام میرے بھی ہونا ساجت سابری کی طرح کہ جناب علیہ آپ نے کنفرم کرنا مر گیا ہے ان کو سکھ کا سائنا چاہنا میں سر میں کروڑوں روپے کے جلسہ نہیں کر سکتا شام کو جو میں اس کا ان کا پوسٹ مارٹم کرتا ہاں وہ پاکستان انڈیا امریکہ بنگلہ دیش میں حرم گیا دو دفعہ پکڑا گیا دو دفعہ انہوں نے پکڑ لیا وہ سبجھے میں کوئی ایکٹر ہوں مجھے کہنے لگے آرمی انڈیا ایکٹر میں آگا مجھے عربی نہیں آتی ان کو انگریزی نہیں آتی دوسری دفعہ پھر پکڑ لیا انہوں نے کہا یو ارے پیر اور میں کہا میں پیر نظر آتا ہوں آپ کو ہر آدمی ادھر میں گر گیا لوگوں نے مجھے اٹھایا نہیں سیلفیوں پر فوٹو لینی ہے شکر ان کا شوق یہ ہے کہ سب سے پہلے فوٹو یہ بیجیں کہ گرا ہوا پایا گیا سو سر کیا بات کر رہے ہیں ان کی یہ اس اہل نہیں تھے کسمت کا کسمت کا کھا رہے ہیں اس میڈیا سیل کی سب بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے میڈیا سیل کی جو بیٹھا ہے اسلامباد میں اس پہ کوئی پیٹیشن کیوں نہیں لے کے زیادہ اسے کہتے ہیں سپریم کورٹ میں سر اب تو ڈبل ہو گیا نا میڈیا سیل کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری لڑائی کیمرے کی ہے اور سارے پیسوں کو جو بلیڈ مار رہے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بھی پیسہ اسی کو دیتے ہیں خواہ پوزیشن میں ہو جو کمرانی میں ہو جہاں ان کو یہ شک ہو یا یقین ہو کے لگانے سے واپس مل جائے گا جہاں یہ پتہ ہوگا یہ بکے ننگے ہیں عوامی مسلم لیگہ لینے میں دینا کیا اور لینا کیا ہے یہ کہیں گے جی پھر مفت کا ٹی وی پروگرام ہی کرو رہا تھا ترہا بہت شکریہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ سے ناظرین آپ نے شیخ رشید احمد کا تفسرہ جو ہے ایک عوامی تفسرہ ایک عوامی کومنٹری اثر حضر کے اس وقت موجودہ جو ایک سیاسی ڈیویلپنٹس ہیں ان پہ آپ نے سنا فیصلہ آپ کا ہے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ